بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز عیدین کے لئے اذان و اقامت کا کیا مسئلہ ہے کیونکہ آج کل کچھ حضرات عید کی نماز سے پہلے اور بقر عید کی نماز سے پہلے الصلاة الصلاة کہہ کر اذان دیتے ہیں پکارتے ہیں یاد رکھیں میں بالکل کھلے الفاظ میں واضح الفاظ میں بتا دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے انجابر ابن سمورت رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرت ولا مرتین بغیر ادان ولا اقامت یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں مل جائے گی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز ایک یا دو دفعہ نہیں بلکہ بہت ہی مرتبہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے عیدین کی نماز پڑھی ہے ہمیسا بغیر ادان اور اقامت کے جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عید کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز ہو یا عید العزہ کی نماز ہو دونوں نماز کے لیے کوئی ادان اور اقامت نہیں ہے یہ جو آج کل ادان اور اقامت کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے سنت یہی ہے کہ بغیر ادان اور اقامت کے عیدین کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز اور عید العزہ کی نماز پڑھی جائے پڑھائی جائے یہی سنت ہے یہی اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح علمتہ فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں آپ اپنے وارسپ نمبر سے